پاکستان اور اسرائیل کی متنازع تاریخ پاکستان میں اسرائیل کے خلاف پائے جانی والے رائے کے ہوتی ہوئے ہر حکومت کو اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے جیسے دباؤ کا سامنا رہتا ہے اور اگر حکمران اس حوالے سے کوئی نرمی بڑھتے تو انہیں سخت تنخید کا سامناگ بھی کرنا پڑتا ہے ماضی میں پاکستانی حکام پر خفیہ طور پر اسرائیل سے روابط کا الزام بھی لگتا رہا ہے پاکستان میں اسرائیل سے متعلق تعلقات میں بہتری پیدا کرنے کی تجاویز سابق پوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں سامنے آئی تھی تو عوام نے سابق صدر پر بھی اسرائیل سے دوستی کرنے جیسے الزامات آئیت کی سابق صفیر آصف دورانی نے سولہ مئی کو بی بی سی کو بتایا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کا براہراست کوئی تنازیہ نہیں اور نہ اسرائیل کبھی پاکستان کے خلاف براہراست بایانات دیتا ہے ان کے مطابق اچھی تعلقات کا فائدہ ہی ہوتا ہے آصف دورانی کی مطابق انڈیانی سن انیس سو بہانمے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا اور اگر اس وقت پاکستان بھی تعلقات بہتر کر لیتا تو اس کا اچھا اثر پرنا تھا سابق صفیر کے مطابق ستاون اسلامی ممالک میں سے چتیس کے اسرائیل کے ساتھ اچھی سفارتی تعلقات قائم ہیں اسرائیل کے سفارتکاروں سے امریکہ کے شہر نیو یارک میں اپنی ایک ملاقات کی تفصیلات بتاتے ہوئے آصف دورانی نے کہا کہ اسرائیلی سفارتکاروں کے مطابق اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو باقی بد جانے والے اسلامی ممالک بھی انہیں تسلیم کر لیں گے سابق صفیر کے مطابق پاکستان میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حق اور مخارفت میں اپنے دلائد موجود ہیں جس وجہ سے یہ بحث جلد کیسی حتوی نتیجے پر نہیں پہون سکی